بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ٹھیک تھاک ہوں آپ سنائے کیسے ہیں طبیہ سے ٹھیک ہے ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو اور ساتھ ہی اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ آج ملتان میں کیا کیا ایمنٹس ہونے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے عالمی بھی یوم مادری زبان کے حوالے سے سمینار ہونے جا رہا ہے بامقام البدر کیڈٹ سکول شار اپنے عالم کالونی سی بلوک اور اس کا جو ٹائم ہے وہ گیارہ بجے دن کو ہے اور اس کا جو ٹائم ہے وہ ایک بجے دن کو ہے سرائکی کلچر اور مام بولی دے کے حوالے سے تقریب انہیں کیونکہ سارے کلچر آج سرائکی کلچر کو زیادہ بہت زیادہ ہو گیا جار با مکام بہاول پور آرٹس کانسل اور اس کا جو ٹائم ہے وہ بارہ بجے دن کو ہے یہ ہیں جی آج کے ایمنٹس آپ کو جب بتائیں اسے ریلیٹیڈ آج ہمارے پروگرام میں بھی ہی سرائکی کلچر کے حوالے سے مہمان بھی موجود ہوں گے ان سے آج ہم اچھی گپ شپ بھی کریں گے اور جتنا ہوں سے کیونکہ سرائکی ہم لوگ ہیں تو سرائکی ہونے پہ تو ہمیں تو فخر محسوس ہونا چاہیے کیا خیالات ہے یہ بھگو جی سرائکی بیلٹ ہے اور خاص طرح پر سرائکی زبان کے بارے میں کہا جاتے ہیں بڑی میٹھی زبان ہے تو ہمیں ایک شیر پڑھ رہا تھا اس کا جو لبر باب تھا کچھ میں اس کو ایک چول اب یاد نہیں رہا مجھے کہ تیڑا لہجہ بہوں کوڑا ہے کچھ سرائکی سے سکھوں کچھ اس طرح کا معاملہ ہے بڑی پیاری سے مجھے لگا تھا آج سرائکی زبان بڑی میٹھی ہے تو اگر تمہاری کڑی ہے تو آج سرائکی سکھاتے ہیں تاکہ تمہاری زبان تمہارا لہجہ بیٹھا ہو جائے اچھا اور دیب کیا حال چالیں کیا مسروفیات ہیں آج کل بس آج کل اللہ کا شکریہ جی یہی موسم انجوائے کر رہے ہیں کل اتنی پیاری بارش تھی اور آج اتنی کڑک دھوپنے کے لیے ہوئی ہے کہ لنکر ہی بارش ہوئی ہے تو اکیس اشاریہ پانچ میلی میٹر بارش ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بارش ہوئی ہے سرائیوں کی وہ جو پورا دسمبر ہمارا بغیر بارش کی گزریا جنوری ہمارے کساب سے بغیر بارش کی گزریا بلکل فروری میں جو ہے ساری دھولائی کر دینا یہ لگی بارش ہوئی ہے بلکل کل تو سارا دن ہی بارش جو ہے وہ اس کی بناباندی چلتی رہی ہے رات تک باہر بھی نہیں آپ نکل سکے وہ اتنی بارش ہوئی ہے شام کو یہ حال تھا کہ کھانا کھانے کے لیے باہر نکلیں لگے ہیں جیسی باہر نکلیں تو باہر اتنی تیز بارش تھی میں نے کہا کھانا کھائے بیاری سو جاتے ہیں کوئی اشو نہیں ہے اتنی کوئی آفت لیا ہے اچھا کھانا آپ نے نہیں کھایا؟ اچھا کھانا آپ نے نہیں کھایا؟ نہیں اتنی اچھا مجاہد نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اس موسم کو انجوائی بھی کیا انہوں نے بقاعدہ فیملیز کے ساتھ شام کو نکلے ہیں اور موسم کو انجوائی کر رہے تھے ایزائی سی بات ہے کہ ملتان میں کبھی کبھی بارش ہوتی ہے تو لوگ بڑا اس سے لست پندوز ہوتے ہیں کہ چلو بارش ہوئی تو صحیح ملتان میں وہ چاہے سردی کی بارش اور چاہے گرمی کیسے انجوائی کرنا تو بنتا ہے بس یہی خوشنیاں رہ گئیں وہ ہماری اور تو وہ لیمٹیڈ ہوتے جا رہے ہیں جیسے پروفیشنلزم کی طرف جا رہے ہیں بکل اور وہی نا انسان کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ انسان آگے کا فیوچر کا سوچتا رہتا ہے کہ فیوچر میں یہ کر لوں گے کر لوں گے وہ جو آپ کے اردگیر چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ہم ان کو انجوائی نہیں کر پاتے وہی ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگ زیادہ ڈپریشن میں جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا بھی بات ہوتا ہے تو کہتے ہیں ڈپریشن میں ہیں انزائیٹی میں ہیں تو وہ یہی چیزیں ہیں کہ آپ جب اپنی تینشن کو اپنے سرکوں پر بہت زیادہ سوار کر لیتے ہیں اور آپ کے اردگیر جو چھوٹی خوشیاں ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹے لمحے ہوتے ہیں آپ ان کو مس کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس زندگی سے زیادہ خوش نہیں ہیں ناخوشت سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ایک توفہ دیا ہے بارشی ہو رہی ہیں تو اس حالے سے پہلے میں سوچ رہی تھی یہی سٹوری کر لیتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے تو میپکو بارشوں کے سیزن میں کیا اگدمات گئے رہا ہے میپکو کا جو ہمارا سسٹم میں ترسلی نظام اتنا کوئی سیکیور سسٹم نہیں ہے جیسے ہم آئیڈیال کہہ سکیں اپن انوارمنٹ کے اندر ہے بارش ہوتی ہے آندھی آتی ہے کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے جو ہمارے باقی لوگ متاثر ہوتے ہیں میپکو کا سارا سسٹم بھی متاثر ہو جاتا ہے کل بارش تھی سارا دن حالانکہ بونہ باندھی تھی درمیان میں مسئلہ دھار بھی ہوتی رہی ہے لیکن اس نے میپکو کا سسٹم میں اس کو متاثر کیا ہے اور ساٹھ سے زائد جو ان کے فیڈر سے ٹرپ کر گئے اس کی وجہ سے کبھی بجلی آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی کبھی کچھ کچھ اس طرح مسائل سامنا کہنا تکتا رہی کل باقی سارا دن ہوں یہی سلسلہ جو ہے تو اب اس میں یہ ہوا جاتا ہے کہ اب وہ بجلی ہے اب ہم ایک کوشن لکھی ہوتے تھے کہ بارش کے دنوں میں کھمبوں کے قریب نہ جائیں تو جب بارش ہو رہی ہے تو پچھارے میپکو والے بھی کھمبوں کے باس کیسے جائیں گے تو اگر ان کا فیڈر ہیں فیڈر کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک آرٹو سسٹم ہوتا ہے تو اس کو جیسے چلاتے ہیں خوشی منا لیتے ہیں اگر نہ چلے دوبارہ بند ہو جاتا ہے تو اس طرح ہی سسٹم جو ہر چل رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے کچھ ٹھوز ہمارے پاس حکمتی عملی نہیں ہے کہ اکھرم کو کیسے اس کو ہم منج کریں یا کیسے اس کو ایسا فول پروف منا لے کہ جیسی مرضی بارش ہو جائے اور ہمارے پاس بجلی نہ جائے تو اب کچھ کچھ فیڈر ہمارے ایسے آرہیں جیسے ہمارا شالی ماری فیڈر ہے ملتان کا ایک آئیڈیل انوائرمنٹ کے اندر بنا ہوا ہے اور اگر خدا نہ خاصا تیز طوفان بھی آجائے اس کے اندر بھی اس کی بجلی ہے وہ بند نہیں ہوتی اور وہ چلتا رہتا ہے خدا نہ خاصا بھی بڑی آفت نہ آجائے کہ کوئی درخت ہی ٹوٹ کے جائے فیڈر کے اوپر نہ گر جائے یا کچھ ایسا مام گریڈ سٹیشن پر نہ گر جائے تو ورنہ وہ شالی ماری فیڈر ہمارا چلتا رہتا ہے تو باقی فیڈر کو بھی اسی حوالے سے تھوڑا سا موڈر کرنے کا ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملتان خاص طور پر ریجن ہے ہمارا کہ کوئی آفت ہے تو اس میں کم از کم لوگوں کو بجلی کی فراہمی جو ہوں ملتی رہے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اس روشنی کے بجلی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں جیسے موبائلز کے عادی ہو چکے ہیں جیسے بجلی جاتی ہے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے دنیا ختم ہو چکی ہے ہمیں گناتے ہیں تاکہ ہم نے دیکھو جو روٹین کی کام ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے تو ایک بجلی کے جانے سے اتنا کچھ ہو جاتا ہے ہمارا لاؤسانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی ضروری ہے کہ یہ اس لیسا سیسٹم ہونا چاہیے جو کی ابھی تک نہیں ہے ہمارے پاس تاکہ اس پہ کام کرے ہیں مزید کوم کا ایک وقت بھی ہے وہ اس کو بچاسکیں اور ان کے ایک عجیب دیپرشن کے دورہت بڑھ جاتا دیرہ دے لکھا دیا نہیں کہا جشن باہرا کہ پی ایچے وہ وہ کیا کام جائے رہے ہیں فارق وہ بڑا پی اچھا ہے کچھ بھی نہیں ہے مسائل ان کے پاس زیرو ہیں اور ان کے پاس آفیسرا نہیں ہیں مال لیرے دو چار بھرتی کرنا کی بات کرتے ہیں تو پہلے والے مالی رولر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری تنخواہی تو ادا کرتو اس طرح کہ ان کے پاس مسائل چل رہے ہیں اب صورتحال یہ آگئی ہے کہ اس مارچ کے اندر پی اچھا ایک بہترین قسم کا جشن بہار آسکو آنونس کرتا ہوتا تھا اور اس کی تیاریاں بڑے زورہ شور سے جاری ہوتی تھیں لیکن اس دفعہ بدقسمتی سے ابھی تک کسی بھی قسم کی جو اس کی اندر ایسی ایسی اندر پاستان نہیں ہائی اگر اندر پاستان سامنے آئی ہے تو زلہ اندر پاس جانب سے آئی ہے کہ کورپریشن کے ساتھ مرد کر وہ کام کریں گے تو زلہ اندر پاس بیٹنے پاس فنڈلز رہنی ہیں کہ جیشن بہارہ کروا سکے وہ کورپورشن کو ساتھ ملا رہے ہیں کہ کورپورشن اس کے پر فنڈنگ کریں گے انتظامات ہم کریں گے تو ایک کی جوائنٹ وینچر ہو جائے گا تو اس کے پر ایک اچھا طریقے سے ہم جو ملتان کے شہری ہیں ان کو تفریف راہم کر سکیں گے جبکہ پی اے چی کے پاس ابھی تک کسی قسم کی تیاری نہیں ہے دھولے داودی کے نمائش پتہ نہیں ہیں انہوں نے کن نسیلوں کے ساتھ کن ترلوں کے ساتھ کروا دیئے اپنے مسائل کی شہریوں نے دو چاہے گے اپنے مسائل کی جو ہم صورتحال دیکھتے آرہے ہیں کہ تیلی ہم لوگ کوئی نگویشتان کی سٹوری ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنا شو میں ابھی تک ان کے مسائل کیوں نہیں حل ہو پا رہے ہیں کیا ریزنز جو ہیں وہ سامنے آرہی ہیں سب سے جو بڑی بات ہے جب پی اے چیز کو بنایا گیا تھا تو اس میں اس وطنون لکی گورممنٹ فی انہوں نے یہ فورمولا دیا تھا کہ جتنی پی ایچ ایز ہیں ان کو تین سال تک ڈورمنٹ فرنڈ کرے گی تین سال کے بعد وہ پی ایچ ایز اس قابل ہو جائیں گی اور اپنے مسائل اتنے وہ بنا لیں گی کہ وہ اپنے مالی مسائل ان کو خود ہی حل کرنا شروع کر دیں لیکن پی ایچ ایز کے اندر ایشو یہ رہا ہے کہ ایک تو کرپشن ہونا شروع ہو گئی آفیسران جو ہے مستقل نہیں آتے تھے جس کی پالیسیز اچھی نہیں بن سکی تو اب معاملہ یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پی ایچ ایز اب ملتان کی پی ایچ ای پی ایچ ای تھی ایک تو جب یہ بنی تو جیسی ان کے تین سال ختم ہونے والے تھے ان کو جیسی اپنے خرچے پیانا تھا تو ساتھ ہی میٹر پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا ان کو فنڈنگ میٹر کی طرف سے مل گئی ایک ان کو گلوکاوس کی بوتے لگے ان نے میٹر روٹ کے اوپر پودے لگائے اچھے خاصے پیسے کمائے وہاں سے اور کمانے کے بعد جب دوارہ پھر گورنمنٹ نے اپنی فنڈنگ ختم کر لی ان کو کہا جی اب اپنے طریقے سے کرنا شروع کر دیں انہوں نے دوبارہ پیسے مانگنہ سٹارٹ کر دی پیسے مانگنہ سٹارٹ کر دی تو ان کو دوبارہ پی جو نونلی کی گورنمنٹ سے اسے جاتے جاتے ہیں ان کو تھوڑی سی پیسے ہوتے دیے اس کے بعد کام تھوڑا سا پھی چلیا جیسے نئی گورنمنٹ آئی نئی گورنمنٹ نے آئے پرانی پولیسی اپنایا انہوں نے کہا جی آپ نے آپ کو تین سال پورے ہو چکے ہیں اوپر گودر چکے ہم آپ کو فنڈنگ کر رہے تھے لیکن آپ اب اپنے وسائل سے ہی انکم کرنا سٹارٹ کر دیں اب پی اے چے کے پاس جو سب سے بڑا ہوتا ہے زرائے آندن وہ یہ ہوتا ہے کہ جو تشیری بل بورڈ ہمارے لگے ہوتے ہیں ان کی جو انکم ہوتی ہے اسے ہی اپنا سارا سرگل چلاتے ہوتے چاہے اس میں پودے لگانے ہیں چاہے انہوں نے اپنے ملازمی کی تک ہے یا نہیں چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ اس سے کرتے ہیں اب ایشو یہ آیا ہوا ہے کہ شہر کے اندر ساڑھے پانچ سو سے زائد بل بورڈز لگے ہوئے ہیں اس میں سے ڈیڑھ سو سے زلی انسانگی نے خیر کرونے قرار دیتا ہے اب پی اے چے کے پاس صرف چار سو بل بورڈ رہ چکا ہے اب چار سو بل بورڈ کے اوپر جو معاملہ آیا ہوا ہے وہ کونٹریکٹر نے ٹھیکا دیا ہوا تھا انسان سے پیسے نہیں آرہے جو اپنی لوکل انکم ہوتی تھی وہ بھی بند ہو چکی ہے اس کی وجہ سے پی اے چے مالی بھران سیب تک نکلی نہیں آرہی یہ مسائج جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے اچھا اس کے ساتھ سے آپ سے یہ وچانیں گے کہ ملتان شہر میں کتنے گرین بیلٹ ہیں اس کے حالے سے بھی بتائیے گا اچھا گرین بیلٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کتنے ہیں یہ کبھی کونٹ نہیں ہوتا ہے ان کی توالت ہے لمبائی کتنی ہے یہ ہمیشہ کاؤنٹ ہوتی ہے تو ہمارے ملتان کے اندر ٹھوٹلن گرین بیلٹ ہیں ان کی توالت ہے وہ 28 کلومیٹر ہیں اس میں اگر ہم بوسن روڑ کی بات کرتے ہیں ملتان روڑ کی بات کرتے ہیں وہاڑی روڑ کی بات کرتے ہیں پرانیشو جب آد روڑ کی بات کرتے ہیں ان تمام روڑز کے اوپر یہ جو ہماری کل لہرت بنتی ہے یہ 28 کلومیٹر بنتی ہے اس کے اوپر پی ایچ اے پی ایچ اے پیسے تو انہوں نے اس کے پر خرچہ دو کیا ہے اور یہ خرچہ ہوا ہے اسے تین چار سال پہلے چوتان کروٹا پہ اس ٹائم ہوا ہے خرچہ اب وہ پودے بھی بڑے ہو گئے ہیں ڈالر کا ریٹ بھی بڑے گیا ہے پاکستانی کرنسی ڈیزالی ہوئی ہے تو اس کا مالیت ہمزی بڑھ چکی ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بارشی ہو گئی ہیں تھوڑا بہتاں پودوں کو پانے لگیا لیکن صرف ان پودوں کو پانے لگیا ہے جو اپن آسمان کے نیچے سکائے کے نیچے تھی جب میٹر روٹ کے نیچے پانے لگ سکا سب سے کمتی پودے بھی وہی ہیں جو میٹر روٹ کے نیچے لگیا ہے ان کو پانے لگ پا رہا جس کی وجہ سے پودے سوکھنا شروع ہو چکے ہیں آپ خاص طور پر دیکھیں دولت گیٹ والا روڈ دیکھیں تو وہاں پر بہت ساری ہماری گرین بیلڈ آسی ہے جو خراب ہوتے چلی جا رہی ہے وہاں پر یہ صورتحال ہے اس ٹائم جتنے بھی پودے لگے ہیں ان کی صرف ٹائمیں باقی رہی ہیں پتے اندر جھڑ چکے ہیں کیونکہ اس کو پانے ہی نہیں مل پا رہا اب گرین بیلڈ کے پر ہم بات کرتے ہیں یہ سب سے خوبصوری چیزیں تھیں ملتان کی گرین بیلڈ کے پر فوارے لگے ہوئے تھے چھے فوارے لگے ہیں پورے میٹر روڈ کے اوپر ایک بھی نہیں چلتا اور جو ہماری سب سے چوک فوارا ملتان کا مشہور ترین ہے چوک فوارا تو ہے اس میں فوارے نہیں اس میں فوارا نہیں ہے ہاں بالکل وہ ایک راؤنڈ سے بنایا ہوئے لیکن اس کے در پودے لگاتے ہیں یہ ہمارا حال ہے یہاں پی اچھے کا اور اگر پی اچھے حکام سے سوالے سے بات کرتے ہیں یہ آپ نے فوارے کیوں نہیں چلائے جی وہ ہمیں ڈنگی کی وجہ سے نہیں چلائے ہماری سال تو ڈنگی آیا ہے نہیں ہے ٹھیک ہے ڈنگی کے ایک پیشنٹ ہے اس کو آپ کو ٹھیک ہے ختم کرو آپ کیا یہ فواروں سے ڈنگی ختم کرو گیا آپ اس کا کوئی اچھے باقی شہروں بھی تو ہیں باولپور میں چل رہا ہے ملکہ وکٹوریا چل رہا ہے ہم اس کو دیکھ کر ترستے رہتے ہیں ملتان کی طرح کمہارا اتنا پیارا فوارا ہے صدرم بائی سیدہ بائی پاس چلتے ہی نہیں ہیں ملتان شہر کو نظر لگ گئی صفائی کی صورتحال وہ دیکھ لیں خراب ہو گئی ہے سیورش کا نظام ہم دیکھیں وہ عجیب ہے سڑکیں دیکھیں تو بہت ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو رہی ہے مطلب عجیب سے گرینری ختم ہوتی جا رہی ہے تو یہ چیزیں ہمارے مسئلے مسائل ہم نے مہم چلائی تھی ملتان کو خوبصورت بنانا ہے ملتان کو خوبصورت بنانے کی بجائے ہم لوگ ان چیزوں کو بگاڑ رہے ہیں جو تھوڑی بہت خوبصورتی بائیش بنتے ان کو بھی ختم کرتے جا رہے ہیں جب منڈیلا غازی خان ہوتا تھا اور اب وہی روڈ ہے آپ دیکھ لیں کہ اتنا کچھرا پڑا ہوتا ہے مطلب پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا چیز چاہتا ہے یہ گرین اینڈ کلین ملتان کہاں پہ ہے جتنا بڑا نعرہ لگایا گیا تھا اتنا ہی اس کا گندہ حال نکل گیا جیب سے معاملات ہیں انسان میں فیل ہو گئی ہے اچھا جی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہی رکھ سکتے ہیں کہ حکمرانوں کو ہدایت ملے اور وہ اس چیز پہ ذرا نظر ثانی کر سکیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ سکولز کو جو ہے رہائشی کلونی سے باہر نکالیں کی جو پولیسی بنائی گئی تھی اس کی طرف سے ایم ڈی ای کی طرف سے کیا رد عمل ہے اس کے حوالے سے بتائی گئی اچھا ایم ڈی ای نے پورے پنجاب کی جتنی بھی ڈیوائرمنٹ آتھارٹیز اس میں صرف ایم ڈی ای نے یہ قدم اٹھایا تھا کہ جو سکولز ہیں ان کو کمرشلائزیشن کر دیں اور یا تو پھر ان کو جو کلونیز ہیں جو رہشی کلونیز ہیں ان کے اندر سے نکال کے ان کو باہر کیا جائے یہ پولیسی بنائی گئی تھی سوالے سے جو شہر بھرکے جو سکولز ہیں بڑے نام تھی ان کے اندر ان کو بقیدہ طور پر نوٹس بھی جاری کیا گیا تھی کہ آپ اپنے سکولز کو رہشی کلونیز سے نکال لیں باہر اور آپ یا تو ان کو مین روڈز پر لے جائیں یا کسی ایسی جدہ پر لے جائیں بچوں کو پیکن ڈراب کرنے کے لئے ٹریفک بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو وہ مسائل جہاں لوگوں کو بنا ہو سکے اور ان کا کہنا تھا کہ اپنے سکول بنائے ہوئے ہیں یہ اپنے گھروں کے اندر بنائے ہوئے ہیں بلکل ایسی ہے جو بھی آپ کے گھر پڑھا ہوئے ہیں جو بھی آپ نے اس کو گھر رہنے کے لئے ہوتے ہیں گھر کو کمرشل پرپس کے لئے استعمال نہیں کر سکے تو آپ بنا کے اس کو کمرشل طور پر استعمال کر رہے ہیں تو آپ یا تو ان کو کمرشلائز کروائیں اس بلڈنگ کا سٹرکچر جو آپ کو چین کروائیں یا تو پھر آپ اٹھ کے شہر سے باہر چلے جائیں صحیح اس کے اوپر جو پیوٹ سکول اسسوسیشن ان کی جانب سے ایک بڑے تفوضہ سامنے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم شہروں سے باہر چلے جائیں گے تو یہ سارا جو برڈن ہے وہ پیرنٹس کے اوپر آجائے گا کہ ٹرانسپورٹیشنی مدنے ان کے اوپر ایکسرا فیصیل لگ جائیں گے تو اس پہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ چل رہی ہے بڑی بحث چل رہی ہے اور بڑی ایک کورٹ کے اندر بھی ڈیگل کاروائیان بھی ہو رہی ہیں سارا معاملہ چل رہا ہے لیکن ابھی تک اس کے اوپر ڈیگر بھی نکام رہی ہے اور پرائیوٹ سکول اسسوسیلشن وہ بھی مطالبت منوانے نکام لہذا رہی ہے یا تو ہماری ایسی جو شہرائیں ہیں میں جن کے اوپر ہر وقت ٹریک جاری رہتا ہے ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں یا ہماری رہشی کلونی کے اندر بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ٹریک کے مسائل ہیں جب بڑی گاڑی آتی ہے رہشی کلونی کے اندر تو اس کا ایک شور ہوتا ہے اس کا معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ایک پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ٹریک کا نظام بھی دھرم بھرم ہو جاتا ہے اسی وجہ سے صحیح بہت شکریہ بہت اچھا لگا تھا یہ باب ہمارے شو میں آئے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں یہاں پر لینئے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور بریک کے بعد جو ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں ان کا تعریف پروا دیتے ہیں بابر تو فیض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم شکریہ اللہ تعالی ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں اچھا جی ان کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین کیونکہ ہم موسم کی بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ اپنا سیگمنٹ ایڈ کرتے ہیں جی علیشبہ ہمیں بتائیے گے کہ آج ملتان کا موسم جو ہے وہ کیسا رہے گا کیونکہ آج تو دھوپ نکلی ہوئی ہے کل سارا دن جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری رہا جی بالکل آج ملتان کا موسم جو ہے اندہ چوویس گھنٹے میں عبر ضرور رہے گا دھوپ ضرور نکلی ہوئی ہے مگر تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو سردی ہے وہ برقرار رکھے ہوئی ہے سردی برقرار ہے اٹھنڈی ہوا چل رہی ہے دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے تو اس وجہ سے جو شہری ہیں وہ کافی مطمئن بھی ہیں کیونکہ کل سارا دن وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی تو کچھ لوگ کافی پریشان بھی تھے پر صبح جو ہے بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے پر محکمہ موسمیات کے مطابق جو درجہ حرارت ہے کم سے کم 9 سنٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ستارہ شہریہ پانچ سنٹی گریٹ تک جانے کے امکانات ہے اور اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کیجئے تو ہوا میں نمی کا تناسب 93 فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی گی مگر ابھی دھوپ نکلی ہویا اور دھوپ کے ساتھ تھنڈی تھنڈی ہوا جال دیا اور اس کے ساتھ محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دو تین دن سے اسی طرح بارش کا جو سلسلہ ہے وقفے وقفے سے جاری رہے گا تیز بارش نہیں ہوگی مگر بوندہ باندی کا سلسلہ جاری رہے گا جس کی وجہ سے جو سردی کی شدت ہے وہ برقرار رہے گی اور تھنڈک میں اضافہ ہوتا رہے گا اس وقت بھی دھوپ ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو لوگ کافی انجوائے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ کل جو تھی بارش تھی لوگ اکثر لوگ گھر سے باہر نہیں نکل پائے تھے جو لوگ بارش کی دعائیں مانگ رہے تھے ان کی دعائیں قبول تو ہو گئی ہیں مگر بارش اکنے کا نام نہیں لے رہی تھی تو لوگ کافی پریشان بھی تو صبح میں نے دیکھا دعا مانگی جاری تھی یا اللہ اب بارش نہ ہو مگر محکمہ موسمیات کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا وقفے وقفے سے جی بہت شکریہ علیشبہ آپ کا موسم تو بہت زیادہ خوبصورت ہے موسم کے ساتھ موسیقی جو ہے وہ بہت دل کو خوبصورت لگتی ہے کیا مسروفیات ہے سر آج کل آپ کی ہماری مسروفیات تو شام کے لئے ہم ہم میوزک کی ہماری اکیڈمی ہم وہاں بیٹھتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ روز میوزک کرتے ہیں اور کبھی کبھار جو ہماری جو چانے والے ہمیں بلالے سے تو یہ ہمارا شوق ہے موسیقی جس کا آپ لے کر چل رہے ہیں آج کل تو پھر آپ کے بڑے بیزی ڈیز چل رہے ہیں ہمیں نہیں مسروفیات جاہے ہیں وہ بہت زیادہ ہونے آج آپ ہماری بیورز کو کیا سنا رہے ہیں یہ پاکستانی سونگ جاہی ہے اکیلے نہ جانا پرانے موسیقی کیا ہی بات ہے جو ان کے لیرکس ان کے شاعری ہمیں سبق ہے ہاں بے کل ایسے ہی ہے آج کل کی موسیقی کو آپ کیا دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کسی چیز کو بورا نہیں کہنا چاہیے آج کل کی جو نئی نیو پرسن ہے جو میں ان کی بات کرتا ہوں وہ اپنی ان کی ایک پسند ہے لیکن میں جہاں تک میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ لوگ جو تھے جو پہلے جو سنگر حضرات تھے جو ہمارے آج سے آپ سن اکسٹ سے لے کے اور اسی تک جو ایک محجت تھا جیسے اندین اور پاکستانی ان میں بڑا ایک مقابلہ تھا پاکستانی بھی اندرسٹری نے اور جو سنگن کرنے مالی حضرات تھے وہ نے کمال کیا ہمارے شاہر بود اچھے تھے ہمارے سبھی جو کیا لیڈیز اور کیا ہمارے جنس کیا ان کے یا ان کے دونوں میں ایک اتنا مقابلہ تھا اتنی وہ ایک سٹکلی جو سنگ کسیم کی موسیقی جو سننے کو ملی تو اس میں یہ تھا جو میں اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے وہی ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ سیکھ کراتے تھے جیسے ہم نے میوزک سٹارٹ کیا سیکھنے کے لیے تو ہم نے جب ہم اپنے افتادوں کے پاس گئے تو وہ ہمیں جو ایک بقیتہ راغ رنگ جیسے یہ میں نے بھی یہ گانا گایا ہے ایمن میں تو یہ ایمن راغ میں سے نکالا گیا ہے یہ جو اکیلے نہ جانا ہے یہ ایمن راغ میں سے لیا گیا ہے تو اسی طرح جو یہ یعنی کہ پرانے گانے تو وہ جو سنگر حضرات تھے وہ اس طرح جو وہ گاتے تھے تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ کس راغ میں سے یہ طرز لی گیا ہے کمپوزیشن کہاں چلی گیا ہے تو اب جو نیو پرسنٹ ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے اچھے بھی ہیں لیکن یہ ایک دور اس طرح کا چل رہا ہے تو میرے خیال میں نہ تو ان کے گلوں کو کوئی ریاست ہے نہ وہ کوئی وہ گلے کو گلے کو لگانے کا طریقہ ان کو آتا ہے اور انہیں چاہیے کہ بغیرہ اپنے جو سینئر استاد ہیں ان سے وہ ضرور معلومات لیں کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے جنرل جی مزید سے ان کے ساتھ جو اگر شب کا سسرا جارے رہے گا ناظرین ہمیں اپنے نیو بریک ہمارے ساتھ رہے گئے لئے موسیقی 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 کیونکہ بہت کم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ایسی موسیقی جو ہے وہ سوننے کو ملتی ہے ویسے تو ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ شور شرابے والی موسیقی جو ہے وہ بڑی پسند کرتے ہیں اچھا سمٹائم میں آپ کے موڈز پر بڑی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے جیسا آپ کا موڈ ہوتا ہے نا ویسے آپ موسیقی سننے کا بھی دل کرتا ہے کبھی ہوتا ہے جس طرح اب یہ سلو میوزک ہے ان کی شاعری میں بڑا دم تھا ہمارے جو لیجنڈ ہیں انہوں نے جن کو گایا جن پر پکچرائز ہوا ان پر بھی بڑا سو لگتا تھا انہی کے لیے ہی یہ گانا مانا ہے بالکل ہم ایسے اب آپ ہمیں کون سا سونگ سنا رہے ہیں اب میرا اپنے بناویا ہے وہ ہے پس پس کو تم یاد کرو جو آپ نے ہی امگی کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ سونگ آپ کا اپنا ہے تو آپ کس کی شاعری بھی آپ نے خود بھی ہی لکھتے ہیں نہیں 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 یہ ایک شاعر ہے اسلام صاحب ہے جو رفرگرد کی ہے ان کی شاعری ہے کسی بھوکشن سے لیے تھی تو کمپوزیشن ہم نے خود بلای اچھا کمپوزیشن آپ نے خود کی اچھا تو کبھی ایسا ہوئی ہوا کہ آپ نے خود سے کبھی اس طرح کی جزائی سی باتیں سنجھے ہیں کبھی مور میں بیٹھے ہوں اور ایسے آمد ہو جائے اور شاعری آپ نے لکھی ہو اور وہی کہنا آپ نے شاعری تو اس طرح کی میں شاعر تو میں نہیں ہوں لیکن میں زاہر میںено کافی سالوں سے یقین پر بچپن سے اگر پروفیشنل موسیق کی طرف آئے تو اس کا مئند و دیٹ یا فگر جو بنایا ہے ٹائم آیا ٹائم ٹیم ٹیبل یہ پہنٹیس برس جو میں کہہ سکتا ہوں لڑکپن سے لے کے اب تک پہنٹیس برس جی 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 تو جب میں اس کو پراپر جو میں نہیں سوچتا جانتا تھا کہ مجھے میں پروفیشنل بھی کر سکوں گا کیونکہ وہ گھروں کے محول اس طرح یہ تھے کہ ہم یہ تو نہیں جاتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے پڑھائے لکھایا اس لیے کہ ہم موسیقی کی طرف جائیں اور یہ اس کو ہم یہ تو دوستوں نے میں یہ چوری کرتا تھا استادوں کے پاس جاتے تھے چوری جاتے تھے جو ہمارے استاد تھے وہ فیس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے کوئی اتنا وہ نہیں کرتے تھے وہ خود بھی وہ کہتے کہ ہم نے مفتق ہے تو آپ بھی آئیں تو وہ جو ہمارے ساتھ اس طرح کا سلسلہ ہوگا تو ہم ان کے پاس ایسے جاتے تھے اور جو کچھ وہ کلام یا جو ہمیں وہ مشیقی کی بیسک چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے وہ تو ہمارے اوپر سے گزر جاتے تھے ہمیں تو ان کے الہبین بھی نہیں آتے کہ وہ جو سکھانا جا رہے تھے آج کل تو لوگ ہرمونیم پر ریاض کرتے ہیں اور ہرمونیم پر ریاض نہیں کرتے تھے پہلے وقتوں میں وہ ہوتا تھا تار کا رہاستان پڑے پر کرتے تھے آج کل تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہوگا نہیں نہیں گلے کو میں جیسے لتا جی اور ہماری میڈم اور یہ جو ماری جو مالا ان کے ان کے گلے آپ سنیں اب بھی